ماں باپ جوان بیٹیوں کے سامنے کسی انمیرڈ لڑکے کی بیجا تاریف نہ کیا کریں اسی طرح سب بچیاں گھر جا کر جوان بھائیوں کے سامنے یہاں اپنی دوستوں کی باتیں نہ کیا کریں یہی اصل میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور کیونکہ من نشائے ہنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی قابل اعتماد عورتیں ہیں جن کو اسلام کے اس حکم کا پتہ ہے کہ کسی بچی کی تاریف جا کر کسی مرد کے سامنے نہیں کرنی تو ان کے سامنے انسان ہر طرح کی زینت پھول لے لیکن جہاں یہ خطرہ ہو کہ اس کی یہ زیب الزینت بھر جا کر ڈسکرائیب ہوگی تو وہاں انسان احتیاط میں ہی رہے لڑکوں کی باتیں بھی رشتدار مردوں کو اپنی بیٹیوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے جس طرح ایک عورت کو جا کر اپنے شوہر کو کسی دوسرے عورت کے حسن وغیرہ کے بارے میں اور خوبصورتی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے اسی طرح ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایسی باتیں نہ بتائیں یہ میں ایک لڑکی کا ہی واقعہ لکھا ہوا ہے سناتی ہوں یہ کہتی ہیں کہ شاید میں ان آیات کی روح کو نہ سمجھ سکتی اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا کہتی ہے واقعہ کچھ اس طرح کہ ہمارے ہمسائے میں ایک لڑکا آیا اس کی بہن کا بزنس تھا جو اس نے سنبھال رکھا تھا اس نے ہمارے ساتھ والا گھر دفتر بنانے کے لیے قرائے پر لیا ابو سے اس کی اچھی سلام دعا ہو گئی ابو اکثر اس کا امی سے ذکر کرتے کہ اس کا بہت امیر ہے شریف لڑکا ہے اور بہت سے اس کی تعریفیں کرتے تو بہت دن جب میں نے اس کی تعریفیں سنی تو میرے دل میں اس لڑکے کا خیال آنے لگا لہذا میں نے ایک دو بار اس کو اپنے گھر کی چھت سے جھانک کر دیکھا یعنی اس کی تاتھ والے گھر میں دفتر تھا اور پھر شکل تو مجھے اس کی پسند نہ آئی اور نہ ہی کوئی ایسی خوبی نظر آئی لیکن بکور گھر والوں کے آج کے دور میں خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یعنی لڑکا امیر بہت تھا مگر شکل و صورت اور باقی کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی اور یہ بچی چھت سے جھانک کر اس کو دیکھ رہی ہے چنانچہ ایک جن ابو کے دراستے کارڈ لے کر پھر میں نے اس کو فون کر دیا شروع میں گھبرائی نام نہیں بتایا پھر بتا دیا اس نے کہا میں آؤں گا تم گیٹ پر کھڑی ہونا اس نے مجھے میں نے اس کو دیکھا مجھے بہت ہی برا لگا اس نے دمین آسمان کے قلابیں ملا دیئے میری تعریف میں جب فون کرتا گھٹیاں فوش باتیں کرتا سیکس سے ریلیٹڈ میں اس کی بیسکی کر دیتی مجھے سیکس سے تو کوئی دلچسپی نہ تھی مجھے اس کی چیزیں پجیرو گاڑی موبائل فون اور چارچا نوکر اچھے لگتے تھے بہرحال ایک دو بار میں نے اس کو بس دیکھا اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بہلا کر مجھے استعمال کر لے مگر اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی موقع میں نے اس کو نہ دیا اس سے جب نہ ملی تو اس نے کہا کہ یہ تعلق ختم کرتے ہیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم اچھی لڑکی ہو ورنہ جتنی تعریفیں میں نے تمہاری کی ہیں اگر کسی اور کی کرتا تو وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتی مگر تم تو بس کہتی ہو کہ اتنی اچھی ہو تو شادی کر لو بہرحال فون پر بات ختم ہوتی پھر ایک دن اس کی شادی کا کارڈ آیا اس کی شادی ہو گئی مجھے ہلکا سافسوس ضرور ہوا اور اوپر سے بیوی کو لان میں لے کر اس حصے میں بیٹھتا تھا جہاں سے میں اس کو جھانکا کرتی تھی اب بیوی کے ساتھ اس کو دیکھتی تو عجیب سی فیلنگ آتی مجھے بیسی محسوس ہوتی بہرحال میں نے اس لڑکے کا خیال دل سے نکالا اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لیا اچھا اب یہ کہتی ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا اصل مقصود دوسروں کو سبق دینا ہے پھر اس کے بعد دوسرا کہتی ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنے سے اسلام میں منع کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آنٹ کھوڑ دینے تک کی بات ہوتی چھے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے میری جو اس لڑکے سے بات شروع ہوئی تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر وہ کمرے میں یا لان میں بیٹھا ہوتا تو میں اس کو جھانکتی جس کے باعث اس میں کوئی اچھی خوبی نہ ہونے کہ باوجود مجھے اچھا لگنے لگا دارے کہ ایک مرد ہے آپ دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور اس کے انازو انداز تو وہ آپ کو ایسا ہی محسوس ہونے لگے گا لہذا میرا پیغام یہی ہے کہ اسلام کا حکم خواہ اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے فوری طور پر عمل کر لیں میں بھی جھانکنے کو معمولی بات سمجھتی رہی مگر بات کہاں سے کہاں جا پہنچی اللہ ہمارا خالق ہے اس نے جو بھی احکامات دیئے ہیں ہماری بہتری کے لیے ہیں بات صرف عمل کی ہے اور اکل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے ہیں یہ جو واقعات بھی آپ کو سنائے جا رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ نوز باللہ یہاں کوئی ان چیزوں کے طریقے بتایا جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا وہ کرنا شروع کر دیں کسی بات کو جاننے کے بعد اس برائی پر عمل کرنا جو ہے کہیں زیادہ برا ہو جاتا ہے